ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سلاؤدین کی قسط نمبر تیرہ کے حوالے سے بات کریں گے تو آگے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نئے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ سلاؤدین اور اس کے ساتھیوں کو وکٹوریا نے قید کر لیا تھا اور چونکہ سلطنت کے حلاف جنگ میں اس کا اتحاد یہودی کمانڈر سے بھی ہے تو یہ سلاؤدین کو یہودی کمانڈر کے حوالے کار چکی ہے یہودی کمانڈر بہت ہی چالاک اور ہترناک ورن ثابت ہو رہا ہے اس نے سلاؤدین اور اس کے ساتھیوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے اور ان سے سلطنت کے رازوں اور ہزانے کا پتہ نکلوانے کے لیے ہر طریقہ اپنا رہا ہے لیکن سلاؤدین اپنی ثابت قدمی پر ڈٹا ہوا ہے اس کے علاوہ سلطان نور الدین زنگی کو بھی اس کا بائی سلطنت اس کے حوالے کرنے کے لیے مجبور کار رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس سلطنت پر اس کا اور اس کے بچوں کا بھی حق ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بھی سلطان کے خلاف بغاوت کرے گا لیکن مسلسل شکست کے بعد یہ بھی راہ راست پر آ جائے گا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سلطان نور الدین سلطنت کی مضبوطی کے لیے اسمت الدین ہاتون کا اتحاد چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اسمت ہاتون کو شادی کی دعوت دی ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی ہمیں پتا ہے کہ سلطان کی دوسری بیوی اسمت الدین ہی بنے گی لیکن اس سے ان کی ملکہ سخت نراز ہو جائیں گی آہر میں صلاح الدین کا شاندار جملہ جو اس نے قیادمیس یعودی کمانڈر سے کہا کہ میری آنکھوں میں گوھر سے دیکھو کیا تمہیں ذرا بھی ہوف نظر آتا ہے اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ